صلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا سیدی حبیب اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدوب جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے تو ہمارے حقہ مولا حدود سیدی عالم اور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی رفعت ذکر عطا فرمائی کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو آپ کے ذکر کی محافر و مجارس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ ایمان کی نشانی بھی ہے محبت کی علامت بھی ہے کہ جس سے محبت و اس کا ذکر کسرت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو بحمد اللہ اہل ایمان اپنے آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اسی محبت کے اظہار کے لیے محافر مراد محافر ذکر کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اس سے قبل علماء کرام بحمد اللہ آقا کریم علیہ السلام کی شان کو بیان فرما چکے بڑے اچھے طریقے سے تو صرف ایک حدیث مبارک جسے امام بحقیریں شعب العیمان میں روایت کیا کہ ایک دن ہمارے آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا تو جب آقا کریم علیہ السلام مدف فرما رہے تھے تو آپ کے مبارک آزا سے جو پانی الگ ہوتا تھا تو صحابہ اکرام اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسموں پر مننا شروع ہو گئے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو کس بنا پر کر رہے ہو تو ارز کیا حب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے اس کے رسول علیہ السلام سے بھی محبت ہے تو محبت خدا اور محبت مصطفیٰ علیہ السلام کی بنا پر ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو معلومہ کہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی خاطر آپ کی تازیم کے لیے جو بھی عمل کیا جائے بشرتک ہو جائز شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو خلاف شرع نہ ہو تو قیامت تک محبت کا اظہار کرنے کے لیے تازیم کی خاطر جو عمل بھی اختیار کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ بھی مقبول ہو جاتا ہے اس کے محبوب کی بارگاہ بھی مقبول ہو جاتا ہے تو صحابہ اکرام نے از کیا خب اللہ ورسولی ہم محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو اس موقع پر ہمارے آقا کر حسنات و تسلیم نے رہنمائی فرمائی جس میں ایک پیغام بھی ہے کہ محافل ملاد کے ساتھ ساتھ ہمیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی اپنانا ہے ذکر کے ساتھ ساتھ زبان سے محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آزا سے اپنے عمل سے اپنے کردار سے بھی اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے وہ آقا کریم علیہ السلام تو تسیم نے اچھاہت فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو یہ دو باتیں ہیں ایک ہے کسی بندے کا اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کرنا اللہ رب العزت سے محبت کرنا یہ بھی بڑی شان ہے بڑا مرتبہ اور مقام ہے اور اس سے عالی طرح یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے محبت فرمائے آقا کریم علیہ السلام اپنے امتی اس کے ساتھ محبت فرمائے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس محبت کے حصول کا طریقہ بتایا کہ اگر تم اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے بھی محبوب بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے فَلْيَسْتُكْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّسَا کہ جب بھی بات کرے تو ہمیشہ سچی بات کرے وَلْيُعَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا تُمِنَا اور جب بھی کوئی امانت پاس رکھی جائے امین بنایا جائے امانت دار بنایا جائے اسے چاہیے کہ امانت کو اچھے طریقے سے ادا کرے کوئی بھی امانت ہو دینی ہو سیاسی ہو سماجی ہو کسی قسم کی ہو فردی انفرادی ہو یا خاندانی ہو ملکی ہو کسی سطح پر امانت ہو کسی شخص کو امین بنایا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ امانت کو اچھے طریقے سے ادا کرے وَلْيُحْسِن جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ اور اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے تو یہ تین کام کرنے ہیں جب بھی بات کرنی ہے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور جب کوئی احدہ ملے کوئی امانت دی جائے تو اس کے تقادوں کو پورا کرنا ہے اور اپنے قرب و جیوار میں رہنے والوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ہے بظاہر تین چیزوں کا ذکر ہے مراد تمام تر حقوق العباد ہیں کہ تمام حقوق اللہ کو بھی ادا کیا جائے حقوق العباد کی پاسداری کی جائے تو اللہ رب العزت کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے اس کے محبوب آرہ اسلام کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے تو آج ہم اس محفلِ ملاد میں حاضر ہیں تو محفلِ پاک کا تقادہ یہ ہے کہ ہم جب کسی بھی محفلِ ملاد میں حاضر ہوں ذکر کی مجلس میں آئیں تو وہاں سے ہمیں کچھ حاصل کرنا چاہیے ایک ہوتا ہے ظاہری لنگر جو ہم کھاتے ہیں ہم نے کھایا پیا وہ ختم ہو گیا اور ایک ہے روحانی لنگر کہ جب ہم کسی مجلس میں علماء سے کچھ سنتے ہیں اپنے آقا علیہ السلام کی مبارک تعلیمات تو ان تعلیمات کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر کے ان پر عمل کی بھرپور کوشی کرنی چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے جس نے میرے سنت کے ساتھ محبت کی سنت سے مراد ہے شریعت کوئی بھی طریقہ ہو دین کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا اسلوب ہو انداز ہو چاہے اسے ہم فرض کہتے ہوں چاہے واجب کہتے ہوں چاہے استرام سنت کہتے ہوں تو کوئی بھی دین کا حکم ہو دین کا مسئلہ ہو جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے کتنا بڑا عزاز ہے تو ان محافل کا ہم سے تقاضہ ہے کہ ذکر کی مجارس سجانے کے ساتھ اپنے ظاہر کو صاف سترہ رکھنے کے ساتھ ہم نے اپنے باطن کو بھی سوارنا ہے اپنے دل کا تذکیہ اور تصفیہ بھی کرنا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے محبوب اور حسرات و سام کی سچی محبت اور اتباع سنت کا جذبہ عطا فرمائے